ہی ہیں کہ حیرت ہے کہ ان سے ہمارے کام کیسے چل سکیں چنانچہ میں نے تو دو یورپین مشنز کی تحریک کی تھی لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ دو تو نہیں یہ تو لنبا سلسلہ چلنے والا ہے چنانچہ انگلستان کا جہاں تک تعلق ہے خدا تعلق نے آپ کو تو ایک بڑا وسیع مشن کی عطا فرما دیا لیکن پھر بھی جو دوسری ضروریات ہیں وہ اپوری نہیں ہو سکتی اس لیے یہاں بھی ہمیں جگہ جگہ نئی جگہ فرید نہیں پڑیں گے اور اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں خوش قبری یہ ہے کہ خدا تعلق کے فضل سے گلاس گو میں ہمیں بہت عموشان عمارت فرید میں بھی توفیق مل گئی ہے جو وہاں کی جماعت کا ایک حصہ سمجھتا ہے کہ بہت دیر تک ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یہ بدزنی کر رہا ہے اپنے رب تا اگر بہت دیر تک ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گے تو پھر وہ بڑھ نہیں رہے اس لیے بری تو دعا ہے کہ کل ضروریات ان کی پوری نہ ہو سکیں کتنی جلدی وہ پھیلنے اور نشک و نماب آئیں اور اس تیزی سے آگے قدم بڑھائیں کہ ہم دیکھتے رہ جائیں کہ یہ عمارت چھوٹی ہوگی اور جماعت اس سے بری ہوگی اس لیے اب گلاس گو کی جماعت کو نہیں خاص ناصیت یہ ہے کہ خدا کی اس نحمت پر شکریس رنگ میں علا کریں کہ اس عمارت کو بھرنے کی کوشش کریں جل سے جل اور خدا کی رحمت پر توقع رکھیں کہ جب وہ بڑھیں گے تو خدا اور عمارتیں بھی عطا کر دیا خدا تعالیٰ نے اس لحاظ سے جماعت کو کبھی بھی معلوم نہیں کر جرمنی کا سفر میرا خصوصیت کے ساتھ اس لیے تھا کہ وہاں دوسرا یورپین پیشن خریدنے کیلئے اجازہ لیا جائے لیکن جہاں ہاں ہاولینڈ میں اترے وہاں کی مسجد دیکھ کر میں تاجب ہوا کہ ہاولینڈ کی مسجد بھی چھوٹی ہوگی بہت سے لوگ جو پہلے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ قصد کے ساتھ تعلق رکھنے لگے نئے نئے اہمیوں نے داخل ہوئے اور اللہ کے فضل سے وہ جو پہلے بڑی شکری جدہ دکھائی دیا کرتی تھی بلکل چھوٹی ہوگی مرنچہ وہاں بھی بلکل چھوٹی ہوگی اگرچہ دو تیرے پیام تھا لیکن جماعت میں بھی بھائی بھار بور کی نئی جگہیں تلاش کی اور اس جگہ کو بھی نئی محصت دینے کے لیے آرکیٹیک کو بلا کر ان کے ساتھ عاملات تہہ ہوئے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد بلکل چھوٹی کے ساتھ ہولینڈ میں دی دو ترہ ہماری مشن دوسر تدیر ہوں گے ایک موجودہ امارت کی توسیح کی جائے گی اور دوسرے ایک نیا مشن مہا قائم کرنا ہے انشاءاللہ جب جرمنی پہنچے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں تو ہمبر میں بھی ضرورت ہے وہاں کھوئل ایک جگہ ہے وہاں بھی ضرورت ہے وہاں میونیس میں بھی ضرورت ہے اور تو جماعتیں شور بچا رہی تھیں کہ ہمیں ضرورت ہے پوری برو آپ ایک مشن کی بات کر رہا ہے یہاں تو جگہ جگہ خدا کے فضل نئے مشنوں کے تقاضے کر رہا ہے چنانچہ یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک تو بڑا ملکز قائم کیا جائے فرنکفرک کے قریب اور وہاں ایک خدا کے ساتھ سے بہت اچھی موفا جگہ پسندہ کر لی گئی ہے اور نیگوشیشن کے لیے کہہ دیا ہے بارہ جو قیمت بھی تیہ ہوگی ہم انشاءاللہ دیں گے اس کی اور ہمبر کمیشن کو بھی حضایت کر دی گئی ہے دو تھی ان کی جو تجازیز تھی وہ سامنے بھی آئیں لیکن وہ بھی پوری نہیں تھی ان سے مرات آپ بڑی جگہ بنائیں تو ان کی جو غوصرے کی چلان تھی دیکھ سی وجہ سے کہ شاید اگلی ماہ سال کی ادھا سال کی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی انہوں نے چھوٹی جگہ تجویز کر دی ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ کتنے سال کھاتے رہے ہیں مدرشتالوں کی محلت کا اب ان کا شکریہ ادا کرنے کا تو یہ طریق ہے آئندہ ارادہ یہ کریں کہ گویا آئندہ بیس سال بیس سال کی ضروریات کے لیے آپ نے کچھ شایدہ جگہ لینے اور دعا یہ کریں کہ خدا کرے اگلے سال ہی ہمیں اور جگہ لینے پڑی یہ ڈھنگ ہیں جو قدرت نے ہمیں سکھائیں گے اس طریق پر خدا تعالی نے دنیا میں نشک و نماء پہلا نشک و نماء فرمائی ہے اور یہ جاری توانین ہے اللہ تعالی کے جو جن کے نتیجے میں تمام قرارات ترقیدی ہیں اس لیے ان قدرت اللہ کے جاری اس جاری سنت کو دیکھ کر ان سے جب ہم زندہ رہنے کے اسلوح سیکھتے ہیں تو بھی نتائج سان جاتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ سنا رہا ہوں سریجن لین گئے تو وہاں بھی جگہ پہ ایک اندر آئی تھی اگرچہ وہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ فوری ضروریات ماری ہیں وہ تو بھائی بھائی بھولی کرنی ہے یعنی سریجن لین میں انگلستان کے مقابل پر دس گناہ سے بھی زیادہ تیم تھے ہیں جیدہ بہر حال ایک دن میں تو دمین کے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں جل دے کے دی جائے ان سے تو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کمیر میں جو بسست ہیں اس لیے ابھی آپ کا حق نہیں ہے آپ پہلے اپنا حق قائم کریں ہر ایم جی میں ایک جذبہ اور جوش پیدا ہو پھر انشاءاللہ جہاں سے مزید روپیہ لانا پڑے ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے لیکن ابھی ان کو ایک ساتھ کی محولت دی ہے اس لیے فیل حال فرزرلین میں سوائے درانے مشن کی کچھ توسیقیں اور کوئی پروگرام نہیں ہے جب فرانس آئے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی جماعت میں ایک حیرت نگیز کر دی گی ہے ہم تو سنجا کرتے تھے کہ وہاں دس پندرہ کی ایک ہمزور سی جماعت ہو گی لیکن جب جمعے پہ ہم اکٹھے ہوئے تو صرف مرد ہی پیسٹھ تھے خدا رکھے سے اور عورتیں اس کے علاوہ بھی تھی اور جو خدمت کرنے والی خواتین تھیں جو سب کا خیال رکھ رکھیں تھی کھانا اور غرہ پکاتی تھی اور ہر قسم خدمت کر رہی تھی ان میں ایک یورپین خاتون بھی تھی جو ہیلت نگیز اخلاص سے دن رات محنت کر رہی تھی وہاں تو وہاں تو ایک بلکل نیا نقشہ نظر آیا جماعت کا وہاں خدا کے فضل سے پیریس کے ایک بہت اچھے علاقے میں جو صاف سلطھرا اور بہاشرین کے لحاظ سے بھی صحت مند علاقہ ہے وہاں ایک بہت اچھا مشن خرید دیا گیا ہے اور انشاء اللہ تعالی کی قانونی ٹرنزیکشن ہے وہ بھی ایک دو مینے کے اندر ہو جائے ایک دن لگے بلکل سے سوڈا ہو چکا ہے پختہ ارکم توپی حصہ آزا کر دیا گیا ہے اور جس طرح موجود ہے اسی طرح ایک اور جگہ بھی وہاں جائزہ لینے کی حضایت کر دی گئی ہے تاکہ فرانس میں ایک نئی بلکے دو مشن پرائم کیے جائیں جہاں تک قیلونی دنیا کا تعلق ہے اخلاص کا حال دیکھیں قبلی کا ذوہ کو شعب دیکھیں اپنی بابتوں کا شعب دیکھیں نئے نئے مشنز کا قیام دیکھیں کس لحاظ سے یہ ساتھ دورا گزرا ہے ہمرے واقعہ یہ ہے کہ اتنے غیرمولی فضل ہر سمت سے خدا طرح کی طرف سے ناظر ہوئے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق نہیں شکر ادا کرنے کی طاقت ہم دیکھت یہاں کرنے کا سکتا اس لئے خدا کی رحمت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پرانے سال کی دینیز سے گزریں اور نئے سال میں دیکھتے ہیں اور خدا کی رحمت کے حضور یہ سر بلند اٹھے نہ گئے کیونکہ جو خلا کے حضور شکرانے کے طور پر اپنے سر جھکاتے ہیں انہی کو ہمیشہ سر بلندی آتا ہوگا اور میں امید رکھتا ہوں کہ خلا کے فضلوں میں بھی اسی طرح ایکسلرریشن آئے گی انشاءتا ہے جتنی آپ اپنی کوششوں میں ایکسلرریشن کریں گے اللہ کے ہمیشہ سے یہ تقدیز جاری ہے کہ بندے کے تھوڑے کے مقابلت پر اپنا بہت زیادہ گاہتا ہے ایک غریب آدمی کچھ تھوڑا سا جب پیش کیا کرتا ہے کسی امیر کو تو اتنا تو نہیں روٹائے کرتا اتنا تو اگر وہ روٹائے تو بڑے ہی نہیں گھرکہ کام سمجھا جاتا ہے بہت ہی حقیر بات سمجھ جاتا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو اگر یہ فطرت عطا فرمائی ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کا رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے آنگز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریق پر ہمیں سمجھایا اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک معمولی سی حرکت کرتے ہیں اس کو خدا تعالیٰ ایک لا متنہی حرکت قبیل کر دیتا ہے اتنے فضل جاری فرماتا ہے کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے اس کو آپ سمیٹ نہیں سکتے یہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے ان کے فیض سے بھی یہاں آپ کے اندر رومانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یعنی اگر آپ گوھر کریں تو ان ساری ترقیات کا منبع برکت پاکستان میں پہلنے والا دکھ ہے اس لئے جس طرح تمام دنیا کی توانائی ہیں جو اس نظام شمسی میں ہم دیکھتے ہیں یہ سورج سے نازل ہو رہی ہیں اسی طرح ہر قسم کی توانائی کے بعض مرافع دور کرتے ہیں یہ جو توانائی ساری دنیا میں جماعت احمدیہ میں پھیلنے ہی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اس کا برکت پاکستان کے احمدیوں کے دکھوں میں ہے وہی فرانس میں ایک فرانس کے مقامی بشنگے جو خدا کے فضل سے مقلص احمدی ہیں انہوں نے ایک سوال کیا جس کے نتیجے میں میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس دور میں خدا طرح نے کس کس قسم کے فضل کیے ہیں میں انہوں نے ان کو بتا رہا تھا ایک میں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی خوشیں کی گئے ہمارے کبھی خدا منہ مجھے کی طرف سے کبھی انصاب علاقہ کی طرف سے مختلف نظام کی طرف سے لیکن کئی ایسے تھے بچارے نوجوان جو قابون کرتے تھے تربیت کے لحاظ سے تمہیں نماز کے قریب بھی بھٹکا کرتے ہیں اخر ہر قوم میں کمزور ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی کمزور تھے لیکن کوشش کے باوجود ہماری پیش نہیں جا پیش میں نے ان کو بتایا کہ اب یہ دیکھیں کہ کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں تھا ایسے ایسے نوجوان مجھے خط دکھتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزار کے لگ بگ اب تک خط ہو چکے ہوں گے ایسے جنہوں نے یہ اطلاح کی ہے ماز کے قریب بھی بھی بھٹکا کرتے تھے ہم اب تحجد بزار ہو گئے ہیں جب میں یہ واقعہ ان کو بتا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے از دیارت ایمان کا یہ سمان پیدا فرما دیا کہ میں تہلو کے نائی طرف جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ ایک نم بور پڑھا کہ میں بھی ان میں سے ہی نہیں میرا بھی یہی آگیا اب اللہ کے فضل سے میں تحجد پڑھتا ہوں میں چندوں میں آگیا آگیا ہوں میں قربانوں میں آگیا ہوں تبلیغ شوق میں پیدا ہو گیا ہے حیران رہا گیا وہ نوجوان جو فرانسی سی ایمڈی دیکھ کر کہ کس طرح خدا تعالیٰ فوراں گوابی پیدا فرما دیتا ہے اور پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس مانائی کے مرکز کے قریبتہ بسنے والی لوگ ہیں غموں کی جو شدت وہ محسوس کرتے ہیں جو حماظت ان پر ان کے دنوں پر پڑھ رہی ہے آپ تو دور سے اس کا مضاہ کر کے اپنے ہمیں تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے دنوں پر کیا مدھر رہی ہے اور کس طرح یہ آگ ان کے جوائب کو ان کے قلبی جوہروں کو قندل بناتی چیزے بھی جارے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آسمان سے قصرت کے ساتھ فضل نہ ہو کر ہر جگہ